نمشکر آپ سب کا میرے یوٹیوب چینل پامیسٹری ہیلر میں سواگت ہے دیکھو ٹیچنگ پامیسٹری کے اندر کیا ہوتا ہے کچھ لوگ پہلے بڑا اچھا بزنس ہوتا ہے بڑے امیر ہوتے ہیں اس کے بعد جو ہے دیرے دیرے ڈاؤن ہو جاتے ہیں انہیں نہ سننے کی عادت نہیں ہوتی سمجھ رہے وہ پتہ کیا سوچتے ہیں پامیسٹری سے یہ کہتے ہیں کہ آرے سر آپ نے سارا ہی غلط بتایا ہے اب آگے بھی کچھ ہوگا نہ صحیح ہوگا یا نہیں جب پہلے صحیح بتا دیا جو جو سال پر صحیح ہوا جو جو سال پر آپ نے بھوکتا تو آگے بھی تو وہی بتاؤں گا تو سننے کی سامرد کیوں نہیں رکھتے آپ لوگ جیسے یہ فیمیل ہیں سمجھیں تو ان کا ویڈیو بنانے کے بعد ان کے ہزبن کا کول آیا اور ان کے کہتے سر آپ نے تو وہ ساری باتیں جو ہے نا ابھی تو ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی بہت سٹرگل لکھی ہے تو میں نے تھوڑا میں بھگوان تھوڑا ہوں بھائی اب ایک بات بتاؤ جب یہ دو ریکھا آگئی ہے نا جس ڈھنگ سے یہ دو ریکھا بنی ہے نا جو مرچی کر لو آپ چینج کرو گے کرو گے جو جو یہ سال پر جو جو یہ ہے نا یہ کیا ہے آپ کا ایک بزنس رہے گا اگر آپ یہ سوستے میں راجہ ہوں دیکھو برا مت ماننا برا مت ماننا جو یہ دیکھو یہ سائن ہے یہ سائن ہے تھوڑا سا کام بڑھا جگہ چینج کر لیو یہ دیکھو میں نے میں تھوڑا بنا رہا ہوں جگہ چینج کر لیو ٹھیک ہے اب یہ یہ جو ٹرینگل بنایا تھا ایک چل میں یہ ٹرینگل ہے یہ ٹرینگل ہے کام کو بڑھایا تھا یہاں پر اپنے آپ کو راجہ ماننے لگ گئے آپ کب تک مانو گے کب تک مانو گے آپ مجھے بتاؤ نا اگر انتیس سال تیس سال یہ پروپٹی اکتیس سال بتیس سال آپ نے خرید لی مانتا ہوں یہاں پر یہ جو سمجھ چل رہا ہے اچھا چل رہا چلو یہ چھوٹا سا جو ہے ہیلتھ پروبلم آ گئی اس کے بعد جو ہے چونتیس پیتیس یہ کیا ہے یہاں پر دوسرا کام کیا یہاں آ کر وہ کام ختم ہو گیا کام ختم ہو گا دو رکھا آئی ہوئی ہے یہ دیکھ لو یہ پر یہ ایک یہ جو کنسرن بنا ہوا ہے یہ دو رکھا آئی ہوئی ہے کام ختم ہے کیوں نہیں مانتے آپ میں نے ختم کرا یہ آپ کا کام میں نے ختم کرا آپ لوگوں کا کام نہیں نا تو پھر اس کو کیوں نہیں سمجھتے ایسے ہی اپنے آپ پر چلتا رہے گا کیا جب یہ دو رکھا آئی تھی وہیں سمجھ گیا تھا میں نے کہا کرو ایک نیا کام شروع کرو یہاں چینجنگ کرو کام میں دیکھو کب تک چلتا ہے آگے کوئی بھی سائن جو ہوگا نا وہ غلط آ گیا تو لینے کے دینے پڑیں گے لینے کے دینے پڑیں گے یہ پھر دو رکھا آگئی پھر نقصان نہیں ہوگا نیچے اس کا مطلب کیا چل رہا نقصان کی رکھائی چل رہی ہے نہیں چلے گا سیتیس اٹیس کام دیکھو یہ یہ 36 تا یہ کیا ہے 37 38 49 یعنی یہاں پر کام آپ دیکھ لو آپ کے نقصان ہونے ہی ہونے نہیں ہوئے تھے کیا کام کر کے دیکھو نہیں ہوں گے ہوں گے آپ لوگ یہ یاد رکھو ان دو ریکھاؤں کے مطلب سمجھ میں آگئے نا آپ کو تو آپ کو سمجھ جاؤ گے کی چل کیا رہا ہے بڑا گندہ لگتا ہے مجھے یہاں پر جو ہے یہ نقصان ہوا آپ کو 41 42 سال پر کیا ہے یہ دیکھو پھر دو ریکھائیں آگئی ہیں یہ کیا ہے ختم ہے سب کچھ آپ نے کہا کہ ہم تو راجہ تھے راجہ تھے تو یہ یہاں پر کیا ہوا تھا پھر یہاں 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 کیا ہوا تھا یہ ترتالیس سے آپ آپ جو ہے یہاں سے یہاں پر بھی امپیکٹ آیا ہے یہاں سے نوکری آگئی شروع اب اتنا کوئی بڑا کام ہو آدمی نوکری کرے تو وہ سوچتا ہے کہ اب میری پرستطیاں کب بدلیں گی یہ فی میل ہے ان کے ہزمنٹ سے ریلیٹڈ یہاں پر چیزیں شروع ہوئی ہیں تو آپ لوگ یہ جو ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے ہی پہل ہو یہ چھوٹا سا جو ہے یہ چھوٹا سا ٹرینگل یہ چھوٹا سا ٹرینگل یہ کیا ہے کام شروع کرنا ہے کپڑے کا چلے گا کیا کہوں اس میں ہاں چل جائے گا نہیں آپ تو آپ 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 بتا دو نا ہے آپ نے تو غلط بتایا نا کہ یہ دیکھو یہ کیا ہے یہ بیماری کی ریکھا ہے یہ کیا ہے آپ نوکری دوسری statement ڈھونڈو گئے اس کے ان کے husband یہ کیا ہے آپ پریشن پینڈنگ پڑا ہے لڑائی جھگڑے ہیں آپ آپ کے husband آپ کا یہ یہ فیمیل کا ہاتھ ہے نا ان کے husband کا call آیا تھا آپ نے دوسری بتایا ہی نہیں ہے آپ نے ساری چیزیں ایسے بتائی ہیں جو آگے بھی دکت ہے یہ کیا ہے یہ دکت ہے یا میں نے منا دی دکت یہ میں نے منا دی کیا یہ ایک پروپٹی بکے گی ہے یہ اچھے دام پر بک جائے گی آپ کی اگر بکے گی یا آپ کی لائف میں یہاں پر پروپٹی بینک میں پڑی ہے یا سمتنگ کچھ چیزیں یہاں پر پینڈنگ پڑی ہوتی ہے یہ کیا بڑے دام پر بکے گی نہیں بکے گی تو یہ یہ یہاں پر ٹرینگل آیا ہوا ہے بھئیہ یہ ایک آئیزلینڈ ہے یہ آپریشن پینڈنگ ہے یہ والا آپریشن ہے یہ یہ بیماری کی ریکھا ہوتی ہے یہاں پر آپ اپنی جاب ہے تو ان کے husband کو بھی یہاں پر اپنی صحت کا دھیان دینا پڑے گا یہ ریکھا کا مطلب ہے ایک آپریشن پینڈنگ ہے یہ ایک پروپٹی ہے کم دام پر بکے گی میں کہہ دو بڑے دام پر بکے گی سر آپ نے تو نہیں یہاں پر پتہ جائے سننے کی سامرت رکھا کرو سننے کی سامرت نہیں رکھو گے تو پھر کیا ہوگا مجھے یہی سب سے بڑی کمی لگتی ہے ارے آپ تھے یار آپ کا بہت بڑا بزنس تھا ہونے دو یار اب دو اب تو سمجھو کہ میں یہاں پر نہیں بنا رہا بھائی یہ لوگ پتہ ہے میں سب کہہ رہا ہوں کہ آپ سب لوگ خوش ہوتے ہو کہ بس غلط ریکھا کو بھی صحیح کہہ دوں اس پر کوئی کپڑے کا کام چل جائے گا کیا یہ دیکھو یہ ہے بچہ یہ دیکھو یہاں پر یہ ٹرینگل جو تھا نا یہ جو ٹرینگل آیا ہوا ہے یہ پھر دو ریکھا آئی ہوئی ہے یہاں پر یہ دیکھو یہ دیکھو یہ چینجنگ ہے یہ چیک سے ریلیٹڈ ہے یہ سسرال پکش میں کوئی بیمار پڑے گا نہیں بتاؤں چیک سے ریلیٹڈ کوئی پنگا پڑے گا نہیں بتاؤں یہاں سے کام بڑھانا چاہ رہے ہیں ساڑھے کیاون سال یہ آپ کا بچہ جو ہے جگہ چینج کر لے گا باون سے تریپن سال پر ودیش میں چون سال میں اسے دکت آ جائے گی نہیں کہوں صحیح نہیں بتا رہے آپ نے تو ساری باتیں یہ کیا ہے ان سٹھ ساٹھ سال پہلے جا بھی جاؤ گے لاسٹ میں آپ سوچو گے کیوں سوچ رہے ہو یہ سائن کا کیا مطلب ہے یہ ریکھا جو پیچھے سے آئی تھی یہ یہاں آکر مڑ گئی ہے یہ فیمل کا ہاتھ ہے نا اپنے سسرال پکش سے بولیں گی بھی نہیں اور ان کے حضبن بولیں گے یہاں سے ناتا ٹوٹ گیا ہے تر تالیس سال سے یہ بھی پکڑنے کی سامر ترکھا کرو یہ دو ریکھاؤں کے مطلب ہی نہیں سمجھ آئے آپ اور آپ سوچتے ہو آپ سوچ رہے ہو کہ ہم تو یہ اس ٹرینگل پر ارے بھائی پہلے ٹرینگل کی وہ تو دیکھ لو کتنا سٹرونگنس ہے وہ کب تک چلیں گی چیزیں اگر آپ ان ٹرینگلز کو یہ سوچتے ہو کہ ہمارا کام یہاں سے بہت اچھا چل گیا ہے ہم لوگ آگے بہت کچھ کریں گے یہاں کب تک اس کے بعد چینجنگ ہے تو ہے اس کے بعد چینجنگ ہے تو ہے جب میں نے یہاں چھتیس میں بول دیا چھتیس میں دوسرا کام شروع کر رہا چھتیس میں آ کر نقصان ہو جائے گا اور اس کے بعد دو ریکھا پھر آ چکی ہے ارے پھر ہوگا اب یہ راہو ریکھا تو اوپر اوپر چل رہی ہے کیسے کہہ رہا ہوں یہ آپ کا آپ کو سمجھ جاؤ دو ریکھاؤ کے جادو کو کوئی بھی ریکھا کو آپ دیکھو نیچے سے کٹ کر اوپر نہیں گئی ہے کام بند ہو رہے ہیں اور ہوں گے لکھ کر دے سکتا ہوں سٹیم پیپر پر لکھ کر دے سکتا ہوں ان کو سمجھ لیا تو تو سننے کا سمرت رکھا کرو جب صحیح ہوگی تو صحیح ہوگی دیکھو ایک اور وقتی ہیں یہ دیکھو سر ویڈیو میں پرسنل باتیں نہیں بولنا اور سمبل کے بارے میں بتا دینا مجھے سکھا رہے ہیں کبھی کسی ایک فیمیل سے بات کر لی اس سے میں شادی کر لوں وہاں پر وہ ریکھا وہ چند دکھ رہے ہیں وہ مت بتا نہ وہ مت بتا نہ یہ پرسنل باتیں یہ مت بتا نہ آپ مجھے یہ ویڈیو میں مت بتا نہ ہاں سمبل بتا سکتے اور وہ پھر دیکھو سلوشن وہ دیدی والی پرابلم کا ہوئی کوئی سلوشن ہو تو کہ نیئر فیوچر میں ان کا بچہ نہیں ہو پوچھنا سب کچھ ہے لیکن اپنی پرسنل باتیں جو ہیں کہ وہ لڑکی سے میری شادی کر لوں یا وہ کر لوں وہ مت بتا نہ میں وہاں پر دھرماتمہ بن جاؤں لوگوں کے اپنے گھر والوں کے خلاف میرے سے جھوٹ کیوں بلواتے ہو مجھ سے جھوٹ کیوں بلواتے ہو کہ یہ مت بتا نہ وہ مت بتانا آپ یہ چھوڑ دو یہ چنوں کو یہ والے بارے میں بتانا سکپ کر دو کیوں اگر میں سکپ کرتا رہا تو کیا آپ لوگ سیکھ پاؤ گے سیکھ پاؤ گے ڈر جاتا ہے آدمی اور انہوں نے ساری باتیں بتا دی اب یہ والی باتیں بھی ویڈیو میں آئیں گی تو میری تو ناک پڑ جائے گی مجھے یہ ہی سمجھ آ گیا تھا کہ یہ آدمی پنگا لے گا میں نے ان کا ان لسٹ میں آپشن میں ڈالا میں نے کہا میں ان لسٹ میں ڈال دیتا ہوں کیول آپ ہی دیکھو گے اسے اتنے ڈرتے ہو یار آپ لوگ اتنے ڈرتے ہو کیوں ہماری باتیں نہ پتا لگ جائیں ارے یہ ہاتھ ہے کسی کو پتا تھوڑا یہ آپ کا ہاتھ ہے کوئی نام بول رہا ہوں کوئی جگہ بول رہا ہوں کوئی کچھ کہہ رہا ہوں سننے کی سمرت ہی نہیں ہے ڈر ستاتا رہتا ہے وقت یہ ایلل بھی کرنا چاہ رہے تھے اس سمیں پر میں نے کہا کوئی فائدہ نہیں آگے جا کر کوئی کام نہیں آئے گا سلحہ لینا اچھی بات ہے لو آپ لیکن آپ یہ کہو کہ یہ باتیں آپ مت بتانا وہ مت بتانا یہ مت بتانا وہ مت بتانا یہ کیوں بھائی بہت طریقے کے لوگ آتے ہیں میرے پاس ڈرڈر کے آتے ہیں پوچھنا سب کچھ ہے لیکن سننا اچھا ہے یہ کہہ دوں یہ دیکھو یہ ریکہ اس ریکہ پر ٹچ ہے یہ ریکہ اس ریکہ سے ٹچ ہو رہی ہے دیکھو یہ تو یو ایس کینیڈا یہ اس کے اوپر والی ریکہ بھی بن گئی ہے اور کوئی ریکہ اسے کاٹے گی اسے کاٹے گی تو ان کو لاؤس بھی ہوگا اپنے گھر والوں سے آپ سمجھو گھر والوں سے لاؤس بھی ہونا ہے تو یعنی یو ایس کینیڈا کی بھی ریکہ ہیں یہ دیکھو یہ یاترہ ریکہوں کے ساتھ یہ ریکہ ٹچ ہے یو ایس کینیڈا کی بھی ریکہ ہے آسٹریلیا کی بھی ہے یورپین کنٹری کی بھی ہے بزنس بھی کریں گے یہ سننا یہ اچھا بتایا یہ اچھا بتایا لیکن اگر کہاں کہاں تکلیفیں آئیں گی وہ غلط ہے وہ غلط ہے وہ آپ نے نہیں وہ غلط بتا دیا اچھا بتاؤ ہم تو پیسے دیں ہیں آپ کو سننے کی سمرت رکھا کرو اور مجھے مت سکھایا کرو یہ ویڈیو میں مت بتانا یہ مت بتانا یہ کاڑ دو یہ کاڑ دو یہ کاڑ دو جو جیسا ہوگا میں ویسا بتاؤں گا جگرہ ہے سننے کا سامنے آؤ ڈرتے کیوں ہوں میں نے نام بول رہا ہوں رام پرکاش جی کا ہاتھ ہے یہ وید پرکاش جی کا ہاتھ ہے یہ بلند شہر سے گلی نمبر چار سے بول رہے ہیں یہاں پر ان کا ایک شاپ شاپ ہے شاپ کا نام بھگوٹی شاپ ہے میں ایسا بولتا ہوں کیا پھر ڈرتے کیوں ہوں یار کیوں ڈرتے ہو ڈر نکالو آگے بڑھو ٹھیک ہے تو میں بس اتنا سمجھا رہا تھا جب صحیح سمیں ہوگا تو صحیح بتاؤں گا جیسے ان کے ہزبنڈ کا کال آیا سر آپ نے دونا یہاں پر ٹھیک بتائے آپ کی عمر یہ ہے اس وقت یہ یہ ان کی فیمیل ہے سنتالیس سال ہے یہاں سے لے کر یہاں تک کبھی ایک آپریشن ہون ہے یہاں پر آپ کپڑے کی دکان کھولتے ہو یہ کھولتے ہو چل جائے گی کیا چل جائے گی نہیں چلے گی کیا کہوں آہاں کھولو لگاؤ یہاں پر بیس لاکھ روپے لگاؤ کہیں سے کرجہ لے کر لگاؤ پھر مجھے ڈنڈا مارنے آ جانا میرے آفیس میں یہاں آپ کے کہنے پر ہم نے کرا اور چلا نہیں سننے کی سمرت رکھا کرو ٹھیک ہے یہ جگہ جگہ چینج ہو رہی ہے تو نہیں کہوں جگہ چینج ہو رہی ہے نہیں کہوں چونسٹھ سال پر چون سال پر جگہ چینج ہو رہی ہے یہی سے کام جو ہے بڑا بڑھانا چاہ رہے ہو بڑا کام میں بڑا کام کام کروں گا بڑا کام ان کی عمر جب چونسے ہوگی ہاں آچھا وہ خوش ہو گئے اوہو بھگوان تیری مایا بھگوان تیری مایا اگر جندگی میں اپنے میری دیکھو میں سوچتا تھا میری سوچ والا کوئی وقتی ہے نہیں ایک نہ ایم ایکس پلیئر پر نہ ایک سیریز ہے سامانتر وہ دیکھنا ہست ریکھا کے اوپر ہے اب پارٹ ٹو بھی آ گیا ہے پارٹ ٹو بھی آ چکا ہے اس کا یعنی سیریز پہلے پارٹ ون پر سات آٹھ اپیسوڈ بنائے اس کے بعد پھر اب یہ بنائے ہیں اس میں ایک ہست ریکھا جاننے والا ایک بجرک ہوتا ہے ایک لڑکا ہوتا ہے اس کی زندگی میں کچھ بھی صحیح نہیں ہوتا ہمیشہ گلت ہی گلت گلت ہی گلت گریب پھس جانا سب کچھ ہونا تو وہ بھگوان کو نہیں مانتا تو ایک اس کا دوست اسے ہست ریکھا والے کے پاس لے کے جاتا ہے تو جیسے ہی وہ جاتا ہے اس کو وہ منع کر دیتا ہے ہاتھ دیکھ کر کہتا ہے تو آ چکا ہے پہلے کہتا ہے یہ ہاتھ میرے پاس پہلے آ چکا ہے اب میں دوبارہ نہیں بتاتا کہتا ہے میں تو آیا ہی نہیں تو جھوٹ بول رہا ہے وہ لڑکا اس سے کہتا ہے تو جھوٹ بول رہا ہے میں تو آیا ہی نہیں کہتا ہے آ چکا ہے جب زیادہ کمپل کرتا ہے اس کا کہتا ہے ایک نام بتاتا ہے کہتا ہے یہ ہے وہ وقتی تیرا پورا کا پورا فیوچر اس پر ٹکا ہوا ہے اور تو اس کا پاسٹ ہے تو اس کا پاسٹ ہے کہتا ہے بدل کے دکھا دے اگر تو بدل سکے تو ڈھونڈ لے یہ ڈھونڈتا ہے اسے اس کے پاس جاتا ہے وہ وقتی ڈائری بنا کر رکھتا ہے پانچھے ڈائری بناتا ہے اس کی جیون میں جو جو چیزیں چلی تھی ڈائری پر لکھ دیتا ہے ہر پیج پر ایک دن کا جو ہونے والا ہوتا ہے وہ لکھ دیتا ہے ہر دن تو وہ اسے ہینڈ آور کرتا ہے اور کہتا ہے اس سے کہتا ہے یہ ہے تر کوئی ایک شرط ہے کہ ہر روز تجھے ایک پنہ پڑھنا ہے اگلے دن کیا ہونے والا ہے تجھے پہلے ہی پتا لگ جائے گا لیکن نہیں یا میں کسی کو بتائے گا نہیں اور میں اتنا بھی کہہ سکتا ہوں کہ تجھے پتا ہونے کے باوجودی تو بوشے کو نہیں بدل پائے گا میں لکھ کر دے رہا ہوں وہ کہتا ہے جب مجھے ڈائری مل گئی تو میں کیسے نہیں بدلوں گا وہ اسے پکڑتا ہے چاروں ڈائری کو اور وہ اس سے کہتا ہے پہلا آج تیری ٹرین چھٹ جائے گی کہتا ہے ٹرین چھٹ جائے گی نہیں چھٹ سکتی جیسے ہی دیکھتا ہے ٹرین پہ چڑھتا ہے کہتا ہے میں نے بویک شکتی کا استعمال کرا ٹرین میں نے پکڑ لی بڑا خوش ہوتا ہے کہ میں نے اس آدمی کا جو پاس تھا بدل دیا دیکھتا ہے بیگ میں سے چھید تھا جب کھل گئی تھی وہ چاروں بک سٹیشن میں پڑی ہے ٹرین کو چھوڑتا ہے بھاگتا ہے پکڑتا ہے سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے کہتا ہے نہیں بدل پایا نہیں بدل پایا تو وہ دیکھو سیریز دیکھو کیا کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کے بعد وہ ایک ڈائیری پر سیکنڈ سیریز میں ایک میری زندگی میں ایک لڑکی آئی اب یہ پڑتا ہے یہ گھبرا جاتا ہے کہتا ہے لڑکی آئی اوہ مائی گاڈ اس کی بی بی کہتی ہے کہ میں نے ایک میڈ رکھ لی اسے پتا تو ہے نہیں کونسی لڑکی آئی میڈ رکھ لی اس نے ڈر جاتا ہے کہتا ہے میڈ کیوں رکھ لی ہی کر لیتا ہے بی بی سے بی بی چھوڑ کے چلی جاتی ہے کہتی ہے میں نہیں آؤں گی تمہارے پاس آفیس میں لڑکیوں سے بچتا ہے اسے سمجھ نہیں آتی وہ کونسی لڑکی ہے جو کی جو میری زندگی میں آتی ہے لیکن جب وہ لڑکی انٹر ہوتی ہے یہ کابو ہی نہیں کر پاتا کابو ہی نہیں کر پاتا اور وہ لڑکی سے فسا دیتی ہے اور وہی چیزیں ہوتی ہیں جو اس کے پاسٹ میں ہوئی تھی پولیس کیس بنتا ہے تو بدل نہیں پاؤگے یہ سیریز دیکھ کر میرے 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 کو آیا کی میرے جیسا وقتی کوئی ہے جو میں کہتا تھا جو مرجی ہو جائے پراربد کو نہیں بدلا جا سکتا ہے یعنی وہ آثر ہے میری سوچ کا بندہ پراربد کو نہیں بدلا جا سکتا جتنا مرجی کر لو اس کے اس کے ویگ کو کم کیا جا سکتا ہے اس لڑکے نے ڈر ڈر کے لڑکیوں سے بات کرنی بند کر دی لیکن جب وہ لڑکی ملی تو برداشت نہیں ہو پایا وہ سمبند بنا لیے اور وہاں فس گیا تو پراربت کو آپ سوچو بدلا جا سکتا ہے impossible اس کے ویک کو کم کیا جا سکتا ہے بھکتی کے کارن سمجھ میں آئی اپائیوں کے کارن ویک کو کم کیا جا سکتا ہے لگنا ہے بھالا لگے گی سوئی پر لگے گی جرور لگے گی جرور اگر ویڈیو اچھا لگے تو پلیس لائک کیجئے گا کمیٹ شروع کیجئے گا اور وہ سیریز جارور دیکھ لینا